ہی نوشرو فیروز کے شہر مورو میں نیشنل کمیشن فار ہیمن ڈیولمنٹ پاکستان کے چیرمن سابق ایمین اے امیرولا مروت نے مختلف اسکولوں کا دورہ کیا اور ان سی ایچی ڈی کے ذریعے تمام چلنے والے اسکولوں کا جائزہ لیا اور بعد میں نیشنل کمیشن فار ہیمن ڈیولمنٹ اور آگا خان یونیورسٹی کی طرف سے اتدائی تعلیم ارلی چائلڈ ایڈوکیشنل کے عنوان پر دی جانے والی ٹریننگ شیشن میں شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تعلیم کسی بھی قوم یا معاشرے کے لیے ترقی کی زمانت ہے یہی تعلیم قوموں کی ترقی اور زوال کی وجہ بنتی ہے تعلیم حاصل کرنے کا مطلب ہے صرف اسکول کالیج یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لینا نہیں بلکہ اس کے ساتھ تمیز اور تہذیب سیکھنا بھی شامل ہے تاکہ انسان اپنی معاشرتی روایات اور اقتدار کا خیال رکھ سکے اور پرامری تعلیم انتہائی احمد کی حامل ہے جو بچوں کی نشو نمہ اور صلاحیتوں میں نکھار لاتی ہے آج دور دراز علاقوں میں انسی ایچ ایڈی کے اساتذہ کو پڑھاتا دیکھ کر خوشی اور فخر محسوس کر رہا ہوں مزید کوشش کریں گے جہاں اسکول بند ہیں ان کو بحال کیا جائے اور ان کو استاد فراہم کیا جائیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اکثر اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچوں کے والدین اسکول کے اوقات میں اپنے بچوں کو لینے آ جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو اپنے ساتھ کام پر لے جا سکیں اور یہ معمول بنتا جا رہا ہے جو ایک لمحہ فکر ہے ہمیں مل کر اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہوگی اور جب تک اسکولوں میں 100% انرولمنٹ نہیں ہوگی تب تک بہتری نہیں آ سکتی کوشش کریں ہر گھر کا بچہ اسکول میں داخل ہو اس موقع پر پروگرام ڈائریکٹر حبیب اللہ خان ڈاکٹر شفقت جنجوہ پرویز مورو ہمیش قورائی و دیگر افسران نے خطاب کیا جبکہ اس موقع پر آئے ہوئے تمام مہمانوں کو سندھ کی ثقافتی تحیف سندھی ٹوپیو راجرک پیش کیے گئے اور زہرانہ دیا گیا ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیبرٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں